اللہ دین قسمِ عصیبِ آلِ سنتاں پیر بھی آلِ سنتاں مرید بھی آلِ سنتاں فرمایا لوگو جماعت دو مراد میں علی میرے بدہ بہین علی آلِ سنتاں علی جماعت والاں آؤ اقیدہ یا کربلا دے اندر ابنِ خلدون جندر مردو امام تا دوجہ خطبہ امامِ علی مقام نے فرمایا فرمایا لوگو سنو یا ایوہ الناس عبرم یبالیکم قول المستفید اے مشہور گاہ تُسی سنی نہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلِ اللہ علی وآلِ خیم انتو ماہ سیدہ شبابِ اہلِ جنہ وقرہ تو عیونِ اہلِ سنتاں کیا تُسی سنیاں نہیں نبی پاک ساڑھے بارے فرمایا میرے دے میرے عبیر حسن دے بارے اے میرے پترو تُسی جنہ دے جوانہ دے سرداروں اہلِ سنتی اکھانی بندہ کو اب کوئی بندہ تمہارے سامنے میرے صحابہ پہ بھوکے فرمایا جا رائی تم اللہ دین یا سبونہ اصحابی فقولو لعنت اللہ غیرہ شرکم اب کوئی بندہ میرے صحابہ کے سامنے میرے صحابہ کے مطلق آپ کے سامنے تو ہی نہ تنقیز کرے انہیں کلچاول نہیں کھانے ہوتا چنازہ نہیں پڑنا بیمار ہو جائے دو دا پتہ نہیں لینا انہوں کہنا لعنت اللہ علاشرکم آپ ترے شرط اللہ دی لعنتوں بے کیا جیڑا اینہ دا دشمنوں بے تو تا لعنت واس دیئے جیڑا پیار کرے رحمت واس دیجئے سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ اس کے بلتے تھے سبح دل کی مدینہ جان کر ان کے روزے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے ان کے روزے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے ان کے روزے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے یہ مدینہ چار منٹ لوں گا آپ کی اجازت سے چاروں صحابہ کی محبت کا ایک ایک شیر دوں گا کہ سچا سچا یار جو سرکار دا شان کی درسہ میں یار دا شان کی درسہ میں یار دا ہاتھ بلد کر گئے شان کی درسہ میں یار دا شان کی درسہ میں یار دا بے سوئے لے کر دے چپ جا کے رکھنا نہیں اے مال جسی سوڑے کو وار دا مال جسی سوڑے کو وار دا شان کی درسہ میں یار دا سوڑے کو وار دا شان کی درسہ میں یار دا شان کی درسہ میں یار دا کہ ہر ایک دعا باد ہے میرے رسول کی ہم کو دعا ہو یار دیا میرے رسول کی باقی سیہا بشکر ہے نبی کے مرید ہے ولی کے بارے وراد ہے میرے رسول میرا برموڑ ہے علی کے بغیر خیرات ملتی یہ تو وہ در ہے در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا علی کے در پہ پہنچو گے تو مصطفیٰ کے در پہ جاؤ گے علی کو چھوڑ کے جو بندہ جنت جانا چاہتا ہے وہ ہندوستان تو جا سکتا ہے جنت نہیں جا سکتا کیونکہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا میرے پاس دو ستین منٹ ہیں جب تک علی جو علی والے ہیں مجھے علی پر شیدہ کا باستہ دیتا ہاتھ نیچے نہ رکھنا اٹھا درہ دونوں ہاتھ مجھے کہا گیا ہے مجھما گرم کریں تو میں ذکر علی سے ضرب لگا رہا لگا رہا جب جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جنتے کی چوٹ میں کہتا ہوں خلدے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلدے بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا ارے خود کو خود نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضی قلال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا یہ جھکایا نہ جائے گا تیرے دل پہ کیسے گلا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے زمین سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے جو مٹ گیا وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا اسے نہیں بیٹھے ہو بیٹھے ہو سارے بیٹھے ہو دونوں ہاتھ مجھے بلند جائیے جو حسینی ہے حسینی ہو تو نیزے پہ چڑھتے کہنے لگا مرتضاء کلال یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا جیسے پڑا حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا قرآن اس طرح سے سنایا نہ جائے گا نورِ خدا کی روشنی قائم ہے آج تک قائم ہے آج تک یقید کے پندرہ بیٹھے نسل چلی نسل نہیں چلی کیونکہ رب نے جو فرما دیا اِنَّ شَانْ يَاقَهُ الْعَبْدَرْ محبوب جب تیرا دشمن ہے اس کی نسل نہیں بڑھے گی اب ذرا دیکھو اِنَّا آتو اِنَّا کَلْ کَوْسَرُ سبحانہ اللہ کی آواز آئے آئے گی یا نہیں آئے گی میں جملہ دے رہا ہوں ارے اُدھر پندرہ بیٹھے اب تر لہا اب میں دیکھتا ہوں سید کا چہرہ دیکھے کون کون سبحانہ اللہ کہتا ہے اُدھر پندرہ بیٹھے اب تر لہا ارے اِدھر ایک بیٹا نام امام زہن الابدی کبھی دیکھو تو تاتا علی حجبیلی کبھی دیکھو تو جماعت علی عابد حسین شاہ محلِ علی خاجہ مہین اُدھن چشتی حجبیلی عبدالقادر چیل آدی حسنی حسینی آلہ حضرت میں یوں کہونا کہ تیری نسلِ باق میں ہے بچہ بچہ نور کا اُو ہے عائمِ نور تیرا سر دھرانا نور کا نور کا نورِ خدا کی روشنی قائم ہے آج تک بھوکوں سے یہ چراغ بھجائے آلہ اور جب تک ہمارے سر پہے علی کا کرم ہم کو یزیدیت سے ڈرائیا نہ جائے آو گی رہا